آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج اگر میں انتہا مجارب ترین اور آزمودہ ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں ہماری بہت سی بہنوں نے اس وظیفہ عمل کو بیان کرنے کی ہم سے گزارش کی تھی آج اپنی بہنوں کے بے پناہ اسرار پر ہم اس مجارب ترین وظیفہ عمل کو لے کر آئے ہیں خصوصی طور پر اپنے ان شادی شدہ بہنوں کے لیے جو اپنے شوہر کی لاڈلی بننا چاہتی ہیں جو چاہتی ہیں ان کا شوہر ان سے بے پناہ محبت کرے ان کی بات کو مانے ان کی بات کو سنے ان کے سوا کسی اور کو نہ دیکھے اپنے شوہر کی لاڈلی بننے کے لیے اپنے شوہر سے ہر بات کو منوانے کے لیے اپنی ہر خواہش کو پورا کروانے کے لیے ہماری بہنیں اس وظیفہ عمل کو لازمان کیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ میاں بی بی کے درمیان جھگڑا کرانا چاہتے ہیں فساد کرانا چاہتے ہیں آپ کے رشتے کو کمزور بنانا چاہتے ہیں یا شوہر آپ کا سنگ دل ہے آپ کی بات کو نہیں سنتا آپ کی بات کو نہیں مانتا ہے ہر وقت آپ سے جھگڑا کرتا ہے گھر میں بے سکونی ہے اتمنان نہیں ہے راحت نہیں ہے خوشیاں نہیں ہیں آپ کی زندگی میں آپ کی ازدواجی تعلقات بہتر نہیں ہیں تو ہماری بہنیں اس وظیفہ عمل کو لازمان کیجئے خود بھی کیجئے دیگر اپنی طرح سے پریشان حال بہنوں تک بھی اس وظیفہ عمل کو صدقہ جواریہ سمجھ کر پہنچائیں تاکہ وہ بہنیں جو اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں آباد نہیں ہیں شاد نہیں ہیں جنہیں اپنی ساس نندوں سے مسئلہ ہے کہ جو انہیں ان کے شوہر کو محبت سے رہنے نہیں دیتے ہیں ہر وقت ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان لڑائی جھگڑا کروانا چاہتے ہیں کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ ان کا شوہر ان پر غصہ ہو جاتا ہے اور ان سے بازوں کا شوہر قطع تعلق کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے بس ہماری بہنوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سات دنوں تک سیون ڈیس تک لگاتار یاد رکھیں کہ کنٹی لیوز کی آپ نے سیون ڈیس تک اس وظیفہ عمل کو کرنا ہے سات دنوں تک آپ نے روزانہ پورے دن میں جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے دو سے تین منٹ کے اس وظیفہ عمل کو کرنا ہے آپ نے باوزو ہونا ہے اور قبلہ رکھ بیٹھ کر محمد والے محمد پر اول و آخیر تین تین مرتبہ تری تری ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں بینہ کسی سے کلام کیے سات دنوں تک سیون ڈیس تک کنٹی نیوسلی روزانہ سات مرتبہ سیون ٹائمز سورہ اثر کی تلاوت کرنی ہے سورہ اثر کی آپ نے روزانہ سات مرتبہ تلاوت کرنی ہے خداوند مطال کو محمد اور آل محمد کے حقہ واسطہ دے کر بی بی فاطمت الزہرہ اور امام علی کے حقہ ان کے درمیان کی محبت اور ان کے درمیان کی الفت کا واسطہ دے کر اپنے ازدواجی تعلق میں بہتری کی اپنے شوہر کی لادلی بننے کی چہیٹی بننے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی خداوند مطال زوجین کے ماں بین بے پناہ محبت عقیدت پیار اور الفت کو پیدا کر دے گا اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجل فراجہم اجمائین